اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیدت سے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کو محرم کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس پر ضرم کرنے سے بچو اس مہینے میں ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے بچنا تو ہر وقت چاہیے لیکن حرمت والے مہینے میں گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نفس پر ظلم نہ کرو یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے یومِ اشعر کا روزہ یعنی خصوصاً یومِ اشعر یعنی دس محرم کا روزہ رکھا جائے اس سے پچھلے سا کے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ محرم دس محرم کا روزہ رکھنے سے ہمارے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن نے چار مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے اور ان میں سے ایک محرم الحرام ہے مطلب محرم کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اسی طرح ویوز محرم الحرام میں روزے کی اہمیت محرم میں قصد سے نفلی روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افصل ترین روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے ہیں اس لئے اس میں نفلی عبادات اور نفلی روزے رکھنے کا زیادہ ثواب ہے دس محرم الحرام کے علاوہ اور بھی روزے کی تاقید کون سے دن کی ہے دس محرم کے ساتھ ساتھ نو محرم کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے یہودی بھی یوم اشور کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرعان سے نجات حاصل ہوئی تھی تو وہ اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال میں بھی روزہ رکھوں گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رہلت فرما گئے شکریہ 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 شکریہ